بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہائی تعملہ ہے ہم ورک اینرڈی یونٹ سکس کر رہے ہیں فیزکس پلاس نائن کا چپٹر ہم اس میں آج بات کریں گے کہ وٹ اس انرڈی انرڈی کہتے ہیں تبانائی کو ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اس کی ٹائپس دیکھیں گے اور کائنیٹک انرڈی کے اوپر بات کریں گے تو ہم سب میں تبانائی ہیں لیکن ہم اسے خرچ نہیں کرتے جیسے ہمیں اپنے سکول کو ساف رکھنا چاہیے لیکن ہمارے سکول بھی گندے ہیں ہم اپنی تبانائی کو غلط کام پر استعمال کرتے ہیں جیسے ہم بہت ساری چیزیں محول کو گندہ کر رہی ہیں لیکن ہم ان کے اوپر تبانائی نہیں خرچ کرتے جیسے ہمارے گھر گلیوں کے بھائے کچڑا پڑا ہوا ہے حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ہم سب کو یہ حدیث بتا ہے لیکن ہمیں اپنے جو ہے وہ ایمان کی بھی پرواہ نہیں ہے اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو پاکیزہ رہتے ہیں آج سے اہد کریں کہ ہم نے اپنی تبانائی کو غلط کاموں میں استعمال کرنا ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے تو سب سے پہلے دل سے پاکیز کی شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنی دلوں کے طرف متوجہ ہوں ہمارے دل کیوں سخت ہو گئے ہیں ہم اللہ کی دیگنیمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں ہر وقت مقدر کا گلہ کرتے ہیں دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں گناہ کر کے سمجھے ہیں اللہ ہمیں معاف کرتے گا علم حاصل کرتے ہیں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو کلینلینس ان اسلام جو ہے وہ تین چیزوں کی ہے روح کی صفائی جسم کی صفائی اور محول کی صفائی تو سول کی صفائی کے لیے قرآن مجید پڑھنا شروع کریں نماز پڑھیں اور اپنے ادگت کے محول کو صاف کریں اگر آپ اللہ سے تعلق جوڑیں گے تو دل بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی اور نماز پڑھنے سے یہ سارے کام اگر ہم نماز پڑھنے کی کو فرض کرنے لازم کرنے ہمیں نہانے کی جمعے کے جمعے نہانا سنت ہے بال صاف رکھنا وضو کریں گے کلی بھی ہو جائے گی ناک میں پانی ڈالنا ٹوائلٹ میں صفائی رکھنا ہاتھ ساف رکھنا یہ سارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں ان کے عمل کرنا شروع کریں دیفینیشن آف انرجی انرجی کہتے کس کو ہیں ابیلیٹی ٹو دو ورک اس کارڈ انرجی کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں بہتے پانی کی توانائی سے ٹربائن چلائی جاتی ہے اس لئے آپ کو پتا ہے کہ ڈیم بنائے جاتے ہیں جس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے تو ٹربائن جو ہے وہ ایک سیمپل سی آپ سمجھیں ایک چرخی ہے جو گھومتی ہے اور جو پھر جنریٹر کو چلاتی ہے جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے یہ سمپل سا موڈل ہے وارٹر ٹربائن کا اب انرجی کی مختلف ٹائپس ہیں یعنی مختلف اقسام ہیں انرجی کی دیکھتے ہیں وہ کون کون سی ہیں میکینیکل انرجی انرجی ان موشن جیسے ہم ہتھوڑے کا استعمال کرتے ہیں پہاڑی سے گین کا نیچے آنا یہ سارا میکینیکل انرجی کی مثال ہے پھر ہیٹ انرجی ہے ہیٹ ایز ایز ای فارم آف انرجی حرارت زیادہ درجہ حرارت سے کام درجہ حرارت کی طرف منتقل ہوتی ہے پھر لائٹ انرجی ہے روشنی ایک ایسی دوان آئی ہے جس سے اشیاء منور ہو جاتی ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں پھر ساؤنڈ انرجی ہے آواز کی انرجی ساؤنڈ is created when an object vibrates اتعاش سے پیدا ہوتی ہے پھر الیکٹریکل انرجی ہے is the energy gained from the flow of electrons اسی طرح chemical energy ہے جو کہ chemical compounds میں ہوتی ہے اور جیسے ہم پراک سے energy حاصل کرتے ہیں پھر nuclear energy ہے جو fusion اور fusion سے ہمیں حاصل ہوتی ہے energies جو ہیں وہ ایک طرح کی انرجی کو دوسری طرح کی انرجی میں transform کیا جا سکتا ہے جیسے chemical ہم فود کھاتے ہیں تو ہم سائیکل چلا سکتے ہیں sun کی انرجی سے پلانٹس پراک بناتے ہیں chemical سے گاڑیاں چلتی ہیں mechanical میں transform ہوتی ہے moving air is called wind جو چلتی ہوئی ہوا ہے اس کو انگلیش میں wind کہتے ہیں we can use wind energy for doing various things ہم ہوا کی طوانائی سے مختلف کام کر سکتے ہیں جیسے windmills جو ہیں turbine کی طرح یہ ہوا سے چلتی ہیں اور sailing boats windmills کے چلنے سے electricity generate ہوتی ہے it drives windmills and pushes pushing sailing boats اسی طرح moving water in a river can carry wooden logs through large distances لکڑی کے بڑے بڑے تنے جو ہیں وہ پانی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اسی طرح water can be used to drive turbines for generating electricity اسی طرح ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ water سے electricity بنائی جاتی ہے پانی سے kinetic energy کیا ہے ہرکی طوانائی کہتے ہیں kinetic energies in motion are the energy of a moving object وہ طوانائی جو حرکت یا کسی محرف جسم کی وجہ سے ہو اس کو kinetic یا ہرکی طوانائی کہتے ہیں اس کی example لیتے ہیں a body of mass m moving with velocity v the body stops after moving through some distance s due to some opposing force such as friction acting on it جیسے ایک mass ہے اس کی body velocity v سے چل رہی ہے وہ distance s cover کرتی ہے اور opposing force friction کی وجہ سے وہ روک جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ information آتی ہے kinetic energy is equal distance اور initial velocity اور final velocity is zero ہمیں پتہ ہے کہ force is equal to mass into acceleration اور a is equal to f divided by m mass ہم نے پہلے chapter 2 میں ہم نے derive کیا تھا equations of motion اس کے accordingly 2 as is equal to v f square minus vi square ہم وہا سے using third equation of motion یہاں پہ لگائیں گے 2 as is equal to v f square minus vi square since کیونکہ یہاں پہ opposing motion ہے تو a ہمارے پاس negative ہوگا اگر آپ a کی value لگائیں 2 minus f over m s اور zero minus v square تو ہمارے پاس f s is equal to half m v square اور آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ kinetic energy is equal to force into distance تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں kinetic energy is equal to half m v square یہ ہمارے پاس equation آگھی kinetic energy کو معلوم کرنے کی اب ہم اس کو apply کرتے ہیں ایک problem کے اوپر a stone of mass 500 gram strikes the ground ground hit with a velocity of 20 meter per second how much is the kinetic energy stone at the time it strikes the ground ہم نے kinetic energy find out کرنی ہے تو ہم جو ہے 500 gram کو kg میں convert کریں گے 0.5 kg ہمارے پاس آ جائے گا پھر ہم نے formula لگا کہ kinetic energy is equal to half m v square اس میں ہم half point 5 20 کا square 400 اور جب simplify کریں گے اس ساری equation کو 2000 by 20 ہمارے پاس 100 joule آگی kinetic energy امید ہے آپ کو lesson to stand why this channel کو subscribe and share and share کھنید ہے